میاں عمران عرشد جو کہ پروگرام کرتے ہیں پاکستان پوچھتا ہے ان پر تشدد کیا گیا ان کا سر پھاڑ دیا گیا اور پھر جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے وہ سٹی سکین ایمرائی کروایا اور ان کے سر پر ٹانکیں لگے اور یہ تشدد کس نے کیا یہ تشدد کیا کے پی کے پولیس میں کسی پولیس اہلکار کو یہ تشدد کرنے کا اتحار جو ہے وہ ریاست یا قانون نہیں دیتا میاں عمران عرشد کا سر پھڑ گیا اور انہوں نے میاں عمران عرشد کا جو سمان تھا جو مائک تھے جو کیمرے تھے وہ بھی توڑ دیئے اور انیس لا فرپے کا نقصان ہوا میاں عمران عرشد جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے بھی ہوش بھی ہو گیا اور ان کی ٹیم کو یرگمال بنا لیا گیا السلام علیکم میں پریزیڈنٹ ینگ میڈیا اسوسییشن حارس خوکر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آج یہاں پر ینگ میڈیا اسوسییشن کے سینکڑوں کارکن کس لیے جمع ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لوگ آئے ہیں میاں عمران عرشد جو کہ پروگرام کرتے ہیں پاکستان پوچھتا ہے ان پر تشدد کیا گیا ان کا سر پھار دیا گیا اور پھر جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے وہ سٹی سکین ایمرائی کروایا اور ان کے سر پر ٹانکیں لگے اور یہ تشدد کس نے کیا یہ تشدد کیا کے پی کے پولیس میں اور جو ہے وہ جو گئے ایک کھانے میں لور دیر کے اور وہاں پر جو ہے وہ کرپشن دکھانا چاہتے تھے کہ ان لوب ہولز کو بند کیا جائے تاکہ پاکستان ترقی کرے جن لوب ہولزیں جو ہے وہ کرپشن ہوتی ہے اور خزانہ خالی ہوتا ہے کیونکہ ایک بوتل میں سراخ ہو تو پانی کبھی نہیں بھرے گا اور میاں عمران عرشد حق سچ پر تھے وہاں پر کنڈے ڈلے ہوئے تھے بجلی چوری ہو رہی تھی اور میا میاں عمران عرشد نے ان کو ایکسپوز کرنا چاہا انہوں نے تشدد کیا میاں عمران عرشد کا سر پھٹ گیا اور انہوں نے میاں عمران عرشد کا جو سمان تھا جو مائک تھے جو کیمرے تھے وہ بھی توڑ دیئے اور انیس لا فرپے کا نفطان ہوا میاں عمران عرشد جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے بھی ہوش بھی ہو گیا اور ان کی ٹیم کو یرگمال بنا لیا گیا میاں عمران عرشد صاحب کی مجھے کال آئی اور میں نے ان کی خیریت دریافت کی کانکیں لگنے کے بعد اور ایمرائی کروانے کے بعد انہوں نے بتایا کہ اب میں سیو جگہ پر ہوں اور پٹی شٹی ہو چکی ہے لیکن میرے لیے آواز اٹھائی جائے الیکٹرونک میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ اور پھر یونگ جرنلسٹ نے جو ہے وہ ان کے ساتھ اظہارے یقیحتی کرنے کے لیے جو ہے یہ ان سے وعدہ کیا اور اس وعدہ کو وفا کرتے ہوئے آج یہ سب لوگ یہاں پر مجود ہیں اور یہ میاں عمران عرشد کے اور جو ہے جس بھی صحافی پر ظلم ہوگا ان سب کے سپاہی ہیں اور ان ثابت ہوں گے یہ سب لوگ آپ کو صحفے اول میں نظر آئیں گے اور انشاءاللہ اگر صحافی پر ظلم ہوگا تو ہم برداشت نہیں کریں گے ہم سبلے جنگ بجائیں گے اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ جو بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں یہ اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں کہ ہر ادارہ جو گورمنٹ ادارہ ہے وہ ان کے لاکھوں کروڑوں کے بل جو ہیں پینڈنگ ہے جیسے کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں کے ایک سائز کا میرے خیال سے کوئی چیز کوئی بل پینڈنگ تھ تو وہاں پر اس کو سیل کر دیا گیا تھا اور اس کے بدلے میں انہوں نے لڈی اے کو سیل کر دیا اور دو اداروں کی آفسی لڈائی تھی اسی وجہ سے جتنے ادارے ہیں جتنے تھانے ہیں وہ کنڈا لگا کر وہاں پر بجلی حاصل کرتے ہیں اور پھر جب کوئی صحافی جاتا ہے اور ان کو دکھاتا ہے اور عام غریب شہری اگر کنڈا لگائے تو پھر اس کے لیے سزائے ہیں اس کے لیے جرمانے ہیں اس کا ریمان لیا جاتا ہے اس پر تشدد کیا جاتا ہے کیونکہ وہ کمزور ہے وہ غریب ہے ل لیکن ظالم کے لیے کوئی قانون نہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انصاف کا نظام لانا چاہیے اگر آپ انصاف کا نظام لے آئیں تو معیشت مضبوط ہو جائے گی پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا اور میاں عمران عرشد نے پاکستان کی سربلندی کے لیے حق سچ پر ڈٹ گئے اور جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی جان کی بازی لگا کر ایسی جگہوں پر جاتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میاں عمران عرشد یا کوئی بھی صحافی جو ہے وہ تنہا ہے میاں عمران عرشد بھی نوجوان صحافی ہے اور نوجوان صحافی جو ہے وہ تب سے بڑی بات ہے بکتے نہیں ہیں آج یہ کٹھے کیوں ہیں کیونکہ یہ بکاؤں نہیں ہیں اگر یہ بکنے والے ہوتے تو آج یہ میاں عمران عرشد کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے یہ بک چکے ہوتے اور صحافت میں یا جنرلزم میں کیوں لوگ یق جانی ہوتے انڈر ون امریلان اسی لیے نہیں آتے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا مفاد ہے اپنی اپنی پارٹی ہے لیکن صحافت کی کوئی پارٹ ریاست کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کی جاتی ہے اور جو ہے ظلم کا نظام ختم کرنے کے لیے کی جاتی ہے ان لوب ہولز کو بند کرنے کے لیے کی جاتی ہے جس سے ریاست کمزور ہوتی ہے لیکن اگر جو ہے وہ صحافی صحافت نہیں کرے گا حق تچ پہ تو پھر ظالم جو ہے وہ ظلم کرتا رہے گا مظلوم کو انصاف نہیں ملے گا اور یہ عوام اور یہ لوگ پس جائیں گے جنگل کا قانون ہوگا اور جنگل میں جو ہے وہ بادشاہی کی ہوتا ہے شیر ہوتا ہے اور وہ اس کا جس کو دل کرتا ہے وہ کھا جاتا تو اس طرح سے نہیں چلے گا اور آج یہ سینکڑوں لوگ موجود ہیں یہ سب ورکنگ جرنلیسٹ ہیں یہ سب ینگسٹرز ہیں ان میں جوش ہے ان میں ولولا ہے اور یہ جو ہے مفاد کے لیے بکتے نہیں ہیں اور یہ سر کٹوا دیتے ہیں لیکن یہ پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور ان کو صرف عزت چاہیے ان کو صرف جو ہے عزت چاہیے یہ عزت کے بھوکے ہیں پیسے کے بھوکے نہیں ہیں تلقات کے بھوکے نہیں ہیں اسی لئے آپ ان کو نہیں خرید سکتے اور بڑی بڑی تنظیمیں دوسری بھی ہیں وہ کٹھی نہیں ہوتی یک جا نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پر انتشار ہے لیکن ڈاکٹروں کو دیکھ لیں وکلا کو دیکھ لیں کہ ان کے کسی ایک بندے پر اگر کسی قسم کی آنچ آئے تو وہ ایک کال پر جو ہے سارے ہرتال بند کر دیتے ہیں ساری کورس بند ہو جاتی ہیں ہرتال ہو جاتی ہیں جج جو ہے وہ چھٹیوں پر چلے جاتے ہیں اور جو ہے وہ کیس مینڈنگ ہو جاتے ہیں اور پھر ریاست جو ہے حرکت میں آتی ہے ان کی بات مانتی ہے اور ان کے جتنے بھی مطالبات ہوتے ہیں ان کو مانا جاتا ہے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اسی طرح سے اگر صحافی بھی یقجہ ہو جائے اور اگر یہ ایک پلیٹ فرم پر آ جائیں ایک امبریلا کے انڈر آ جائیں تو پھر ان کے ساتھ بھی ظلم و ستم نہیں ہوگا کیونکہ اگر صحافی یقجہ ہو جائے تو پھر یہ ڈاکٹر جب ہرتال کرتے ہیں سجاج کرتے ہیں یا کسی وکیل کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کسی بیوروکریٹ کے ساتھ یا کس سیاست دان کے ساتھ تو انہی صحافیوں کو وہ کہتے ہیں کہ ہماری آواز بن جو اور ہمیں انصاف دلاؤ تو صحافی پر جب ظلم ہوتا ہے تو وہ اپنی آواز خود نہیں بن سکتے کیونکہ وہ یقجہ نہیں ہوتے اور اپنے اپنے مفاد کے لیے وہ بکے ہوئے ہیں اور یہ سب لوگ بکے ہوئے نہیں ہیں اسی لیے آج یہ میاں عمران ارچد کے ساتھ ازارے ایک جہتی کرنے آئے ہیں اور پھر میاں عمران ارچد نہیں اگر کوئی صحافی ہے اس کو ایک مہینہ بھی ہوا ہے اور اس کی جو ہے اتنا اثر اور ر سوک نہیں ہے اس کے پاس اتنا فیم نہیں ہے لیکن وہ اگر میریٹ پر جرنلزم کر رہے ہیں حق ساتھ پر کھڑے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اگر جو ہے اس پر آنچ آئے گی تو ہم اس کا حساب لیں گے اور ہمارا جو لیگل پینل ہے وہ اس معاملے تو جو ہے وہ قانونی طور پر جو ہے وہ مسئلے کو دیکھے گا اور انشاءاللہ ہم عدالت میں کیس لڑیں گے ایک جو ہے وہ وہ پر ایس پی ڈی ایس پی اور ڈی پیو سے بات ہوئی میاں عمران ارچد کی اور جو ہے ان کا انیس لاکھ روپے کا نقصان کیا گیا اور جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جرگہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا اور جو ہے یہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہوگا میاں عمران ارچد نے کہا کہ مجھے منظور ہوگا جرگہ جو فیصلہ کرے گا اور پختون خوم آپ کو پتہ ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتی جرگے نے فیصلہ کیا کہ میاں عمران ارچد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ظلم ہوا ہے اور انہوں نے کہا ایس پی کو کہ ان کی جو انیس لاکھ کی اماؤنٹ ہے جو نقصان ہوئ ہے وہ پورا کریں اور وہاں پر جو پولیس والے تھے جو کرپشن کر رہے تھے جنہوں نے کنڈے ڈالے تھے وہ وہاں پر نہیں آئے اور جو ہے وہ کچھ لوگوں کو معتل بھی کیا گیا کیونکہ میاں عمران عرشت میریٹ پہ تھا یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حق ساتھ پر تھا اور کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی سپارچیں تھی جو ہے ان کو معتل نہیں کیا گیا کے پی کے گورنمنٹ سے درخواست ہے اس معاملے کو جو ہے آپ کو بیچ میں آنا پڑے گا اور میاں عمران عمران عرشت کا جو نقصان ہوئے وہ پورا کرنا پڑے گا اور نیو نیوز ادارے کا جو نقصان ہوئے وہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا نہیں تو ہم ایک وقت بھیجیں گے کے پی کے اور انشاءاللہ میاں عمران عرشت کو میں نے یہ وعدہ کیا ہے اور یقین دلائے کہ آپ جس ٹائم حکم کریں گے وائی ایم اے کا ایک وقت ماں پر آ جائے گا اور جرگے نے فیصلہ دیا میاں عمران عرشت کے حق میں اور انہوں نے خود کہا تھا وہ آپ کے علاقے میں آیا ہے اور آپ وہاں پر جو ہے وہ شیر بھی ہوں گے کنگ بھی ہوں گے لیکن آپ نے گدڑ والی حرکت کی اور وہاں سے دم دبا کر بھاگ گئے میاں عمران عرشت شیر ہے آج بھی ڈٹا ہوا ہے ادھر ہی مجود ہے اور انشاءاللہ انیس لاکھ رپے کی ریکاوری کر کے آئے گا اور جو ہے وہ انصاف لے کر آئے گا جو ملزمان ہیں ان کو کیفرے کردار تک پنچا کر آئے گا اور اس کے لئے ہمیں کسی حد تک بھی جانا پڑا تو ہم جائیں گے اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جرگے والوں نے بعد میں پھر خود کا یہ پولیس کی نا اہلی ہے اور یہ دم دبا کے بھاگے ہیں یہ جھوٹے ہیں اور جو ہے یہ پولیس کی طرف سے ہی جو ہے یہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ جو فیصلہ ہوتا ہے جو پنچائت ہوتی ہے وہ دونوں پارٹیوں کی مشاورت سے رکھی جاتی ہے پولیس میں جو ہے یہ مشاورت رکھی تھی اور اس میں صدر بھی ان کا جاننے والا تھا اور جو ہے اس یہ جو پنچائت ہی جرگہ تھا اس میں انہی کے صدر نے میاں عمران عرشد کے حق میں فیصلہ دے دیا کیونکہ پولیس کے پاس کسی قسم کا کوئی لوجیکل جو ہے وہ چیزیں مجود نہیں تھی کوئی دستاویزات مجود نہیں تھی کہ میاں عمران عرشد نے زیادتے کی ہے میاں عمران عرشد کے پاس ہر چیز مجود تھی ویڈیو ثبوت مجود تھے اور ایک کیمرہ تو میاں عمران عرشد کے بار محفوظ تھا جس کے میمری کارڈ میں ہر چیز مجود تھی دوترا کیمرہ رکھ لیا گیا اور یہ کیمرہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں میمری کارڈ نہیں ڈلتا یہ پیک ہوتا ہے اور اس کے اندر سارا ڈیٹا ہوتا ہے اور انہوں نے اس کو توڑا ہوگا اور یہ توڑنا بڑا مشکل ہے اور اس میں سارے ثبوت مجود تھے اور وہ سارا سمان جو ہے وہ کے پی کے پولیس کے پاس ہے میں گورنمنٹ سے مطابل میں گورنمنٹ سے مطالبہ کروں گا اور علی امین گھنڈا پور جو چیز نشکر ہیں ان کو کہوں گا کہ آپ کو جو ہے آنا چاہیے اور آپ کے جو وزیر قانون ہیں کے پی کے ان کو آنا چاہیے اور اس معاملے کو حل کروانا چاہیے ورنہ یہ معاملہ آگ کی طرح جو ہے وہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں پھیلے گا اور ہم شہر شہر اور دلہی لیول تک اتجاج کریں گے اور میاں عمران عرشد کو انصاف دلوائیں گے اور میاں عمران عرشد صاحب آپ یہ سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں آپ کی کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم مار کھانے کے لیے تیار ہیں سر پھڑوانے کے لیے تیار ہے یہاں تک کہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہے ہم کسی جو ہے وہ ایسے بدمات سے نہیں ڈرتے جو کہ کالی بھیڑے ہیں ان اداروں کی ان سے ہم بالکل نہیں ڈرتے جو کرپٹڈ لوگ ہیں اور جو میریٹ پر نہیں آئے ہم ان سے بالکل بھی نہیں ڈریں گے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے ان سے حساب مانگتے ہیں کہ ہمیں حساب دو کہ تم نے ہمارے جو ہے وہ بورڈ آف ڈریکٹر ینگ میڈیا اسوسییشن میاں عمران ارچت آپ کو اور ایک سینئر صاحبی جو کرائم ریپورٹر ہے جو کہ ظلم کے نظام کے خلاف کھڑا ہے اس کو کیسے تشدد کا نشانہ بنایا ہم یہ حساب مانگیں گے اور میریٹ پر تفتیش چاہتے ہیں میریٹ پر جو ہے وہ میاں عمران ارچت کو انشاءاللہ انصاف دلوائیں گے اور ظالموں کو کیفنے کردار تک منچائیں گے بہت 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 اسلام علیکم میں سینئر وائس پریسیڈن ینگ میڈیا اسوسییشن پاکستان ڈاکٹر نبی حالی خان آپ سب لوگ جو ہے وہ آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں عمران ارچت کے ساتھ جو ہے وہ اتھارے یہ جیسی کے لیے دیکھیں صحافیوں پہ یہ ظلم کی داستان آج سے نہیں ہے صحافی اس ملک میں جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے صحافیوں پہ ظلم اور جیسی کی یہ داستان جو ہے وہ جب سے پاکستان بنائے گی تب سے چلتی آ رہی ہے آج تک کوئی قانون نہیں بنا کہ جب جو ہے وہ کسی صحافی کو سیکیورٹی دی گئی ہو یا قانون اگر ہے تو اس کی انپلیمنٹیشن نہیں ہے کوئی بھی پولیس کسی بھی عام شہری پہ بھی تشدد نہیں کر سکتی ہے یہ وائلنس ہے پولیس کی طرف سے اگر کوئی پولیس جو ہے وہ افسر کوئی بھی پولیس کا ایسے چو اے ایس آئی جو ہے وہ کسی سے اقراریں جن کروانے کے لیے جو ہے وہ اس پہ تشدد کرتا ہے تو اس پہ بقائدہ طور پہ فینس لگتا ہے اس پہ بقائدہ طور پہ قانون موجود ہے اس کو عدالت میں جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے کسی پولیس اہلکار کو یہ تشدد کرنے کا اتھیار جو ہے وہ ریاست یا قانون نہیں دیتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب پولیس ہو یا کی پی کے کی بات ہو جیسے کہ کی پی کے پولیس نے جو ہے وہ انتہائی بزدلانہ کاروائی کرتے ہوئے ایک ہمارے جنرلس عمران عرشت کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا اور صرف تشدد کا نشانہ نہیں بنایا بلکہ اتنی بری طرح سے ان کو زخمی کیا گیا ہے ان کو جو ہے وہ بقائدہ طور پر یہ ریلائز کروایا گیا ہے کہ اگر تم نے سچ اور حق کی آواز اٹھائی یا تم نے یہ بجلی چوری کے واقعات کو کہ پولیس کی طرف سے جو ہو رہے ہیں ان کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہارا سر پھاڑ سکتے ہیں اور بقائدہ طور پر خون میں لطپت عمران عرشت کی جب ویڈیو ہمیں موصول ہوئی تو ہم سے رہا نہیں گیا پاکستان میں بڑی تنظیمیں ہیں بڑے یہاں پر جو ہے وہ کلپ بنے ہوئے ہیں بڑے لوگ جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی بندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ ینگ میڈیا اسوسییشن کے علاوہ کوئی پاکستان کی جنرلیسٹ کی اسوسییشن جو ہے وہ اس کے کھڑی نہیں ہوئی کسی نے جو ہے وہ اظہارے یگیسی کے لیے سوچا تک نہیں جب تک ہم سب جنرلیسٹ اٹھے نہیں ہوں گے ایک پینل پہ جب تک آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیشتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے کہ یہ جنرلیسٹ کی غلطی تھی وہ ان کے پاس گیا کیوں اس نے یہ دکھانے کی کوشش کیوں کی تب تک آپ اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ نہ حق ان کو جو ہے وہ مارتے رہیں گے یہ قتل کر دینے کے مترابق ہوتا ہے کسی کی سچائی کو روکنا اور ایک سلم اور ایک زبان صحافی کی آپ نہیں روک سکتے آپ پاکستان میں جو فینس لگتا ہے کسی پر بھی تشدد کرنے کا وہ کے پی کے پولیس پر لگتا ہے عدالت کے تحت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے ان پولیس والوں کو فوری طور پر سسپینڈ کیا جائے عمران ارشد کو انصاف ملنا چاہیے ان کی پوری ٹیم پر جو تشدد ہوا ان کا جو نقصان ہوا اس کا عزالہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا تب کے پی کے پولیس کی جان ٹھٹے گی ورنہ یہ سارے ینگ صحافی جو یہاں بھی کھڑے ہیں وہ میرے کیمرے کے فار بھی کھڑے ہیں جو میرے رائٹ سائیڈ پہ ہیں جو میرے لیپ سائیڈ پہ ہیں میں بحیثیت سینئر وائیس پیزرینٹ یہ اعلان کر رہی ہوں کہ ہم ینگ میڈیا اسوسیشن صرف لاہور کی جماعت نہیں ہے پورے پاکستان میں ہمارے یہ ینگ صحافی موجود ہے یہ وہ ینگ جنرلیس ہیں کہ جن کی ایک ویڈیو ایک لفظ جو ہے وہ وائرل ہونے پہ آئے تو پوری دنیا میں تحلقہ مچا سکتا ہے تو یہ کیپی کے پولیس جو ہے وہ سن لیں کہ آپ یہ اپنے تشدد اور اپنا جو یہ ظلم اور یہ ذکی ہے آپ کسی صحافی پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہم اس وقت جو ہے وہ اپنے تمام صحافی بھائیوں کے صاحب سڑے ہیں جو کسی کو بھی تشدد کا نشانہ بنائے گا صحافیوں پہ کوئی انگلی اٹھائے گا کوئی غلط نگاہ سے بھی دیکھے گا تو ینگ میڈیا اسوسیشن اس وقت پاکستان کی نو جوانوں کی جماعت ہے یہ کوئی بھڑے لوگوں کی جماعت نہیں ہے یہ جس میں جو ہے وہ ہمیں حقائق تک پہنچنے میں ہی دیر لگتے ہمیں سیکنگ لگتے ہیں حقائق تک پہنچنے میں میں خود جنرلیس ہوں ایک چینل پہ پروگرام کرتی ہوں کسی لیے میں حقائق اور سچائی پر بات کرتی ہوں اور میں بحیثیت جنرلس بحیثیت مائرین افیاد بحیثیت وائس پریزیڈن ین میڈیا اسوسیشن کے اعلان کرتی ہوں کہ اگر صحافیوں پہ یہ ظلم اور زیادی بند نہ ہوئی تو ہم اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے ہم اس کے خلاف جو ہے وہ لازمی قانون پاس کروائیں گے ہمیں سیکیورٹی چاہیے ہمارے بچوں کو ہماری سیکیورٹی چاہیے یہ تشدوت کے واقعات صحافیوں پر رکھنے چاہیے صحافی عوام کی آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہیں اور زبان بھی ہیں یہ نہ زبان آپ کاٹ سکتے ہیں نہ یہ کان آپ جو ہے وہ بیرے کر سکتے ہیں نہ یہ آنکھیں آپ ان بھی کر سکتے ہیں جو اس طرف دیکھے گا جو کرے گا تو وہ عمران عرشد کی طرح پھر صحافی جو ہے وہ وہی پہ ڈیرے ڈار کے بیٹھ جائے گا جب تک اس کو انصاف نہیں ملے گا آج عمران عرشد ہمیں جو ہے وہ یہ کہے کیونکہ ہماری ضرورت ہے کے پی کے میں ہم جو ہے وہ بلا ججت وہاں پر حاضر ہو جائیں گے اور جہاں تک ترسکیں ان کے لیے کریں گے کے پی کے میں ظاہر ہے کہ علی امین گھڑا پور صاحب ہے پراپر طریقے سے ان کی حکومت ہے بڑی باتیں کرتی ہے پاکستان تیریکین صاحب بڑا لیڈر ہے آپ کا آپ تو بڑے لیڈر کے ماننے والے لوگ ہیں تو پھر آپ ایک صحافی کو انصاف نہیں کلا سکے آپ کے دور میں آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے یہ آزادی یہ صحافت کہتے ہیں آپ کو دوسری جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں پر الیگیشن لگاتے ہیں یہ دوسری سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ ہماری زبانیں بند کرتی ہیں ہم پہ الیگیشن لگاتی ہیں ہم پہ قانون پاس کرواتی ہیں آپ نے خود کیا کیا آپ کی قلی سے جو ہے وہ ہمارے ایک صحافی پہ حملہ کیا ابھی تک آپ نے اس کا عزالہ ہی نہیں کیا علی امین گھنڈا پور صاحب آپ کو سامنے آنا پڑے گا آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا آپ کے علاقے میں آپ کے ہاتھے میں پولس والوں کی یہ ضرورت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے صحافی کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنائے کنڈے ڈال کے جو ہے وہ آپ کے علاقے میں جو ہے وہ بجلی چوری ہو رہی ہے جہاں غریب آدمی جو ہے وہ اپنے ٹیکس کے پیسوں سے جو ہے وہ بھل بھر رہے اور یہاں پر عوام جو ہے وہ بجلی کے بلوں پر جو ہے وہ کہیں اپنی سونے کی بالیاں جو ہے وہ بیچ رہی ہے کہیں اپنے سونے کے جو ہے وہ سیٹ دیتے جا رہے ہیں کب تک اپنا جو ہے وہ خون بیچ بیچ کے یہ عوام جو ہے وہ ٹیکس کے پیسوں سے آپ لوگوں کو یاشی کرواتی رہے گی کب تک آپ جو ہے وہ ہماری زبان اور ہماری آنچھے اور ہمارے کان جو ہے وہ بند کرتے رہیں گے اب یہ برداشت نہیں ہے اینڈ بات آخری بات اگر اب ہمارے کسی بھی صحافی پر کوئی ظلم اور جاکتی ہوئی تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے میں اپنی ساری میڈیا کی جنرلیس کی تنظیموں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آئیں جنگ میڈیا اسوسییشن کا یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ کے لیے ہے اور میں یہ آپ کو علل اعلان کہہ رہی ہوں پیسے دس سال کا میرا کیریر ہے تمام جنرلیس کی تنظیموں کو میں کٹھا کرلوں گی لیکن شیفی کے پولیس نے اگر ان پولیس والوں کو موصل نہ کیا جنہوں نے عمران ارشد پر جو ہے وہ ظلم و زیادتی کہ یہ پہاڑ توڑے ہیں سچا ہی رکھانے پر تو ہم جو ہے وہ پھر حد حد پار کریں گے اور ہم بات نہیں آئیں